اسلام علیکم مائی نیم اس ماریہ پروین این ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں ہم ایم ٹی اچ وان وان کے فائنل ٹرم کے حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس وڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آپ نے فائنل ٹرم کے حوالے سے اس کی پروپیشن کیسے کرنے ہی ہے اس میں کون سلیکچز زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کس ٹائپ کے کوسٹن آتے ہیں کہاں سے آپ لوگ کو پروپیشن کریں تو بیٹر رہے گا وہ سالہ میں آپ لوگ کو اس میں بتا دوں گی اس کے علاوہ جتنے بھی امپورٹنٹ فارمولا جو زیادہ یوز کیے جاتے ہیں یا پیپر میں آتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو بتا دوں گی اور یہاں پہ سٹورنس جنہوں نے ڈیمانڈ کی تھی وہ اس وڈیو کے لازمی طور پر دیکھ لیں اور ایند تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو جو ہے وہ ایزی لی آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے پیپر اس کا کیسے اٹم کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگ میٹ ٹائپ کی پریکٹس کر لیجئے گا کیونکہ پیپر میں ٹائم اتنا نہیں ہوتا اور کوسٹن سم ٹائم جو ہیں وہ شارٹ کوسٹن بھی لانگ کے ایک والی آتے ہیں اور کبھی کبھی مطلب شارٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن لیندھی بھی آ سکتے ہیں اور ٹائم اتنا نہیں ہوتا جنہوں نے پہلی بار پیپر دینا ہے وہ لازمی طور پر میٹ ٹائپ کی پریکٹس کر کے جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں لیکچرز کون سے امپورٹنٹ ہیں تو یہاں پہ جو آپ کا لیکچر نمبر ٹونٹی سیون ہے اس میں سگما نوٹیشن والا دیا گیا ہے آپ لوگ اس کو جو آپ کے تین فرمولاز دیئے گئے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا اس میں وہ آپ لوگ سے شارٹ کوسٹن پوچھ سکتا ہے یا اس کا جو بیسک فرمولا ہے آپ کو تین فرمولاز دیئے گئے تھے ٹونٹی سیون لیکچر میں آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے گا کہ وہ تین فرمولاز کیا ہیں اس کو پرپیر کر لیجئے گا وہ ہم سیکیوز میں بھی آ سکتے ہیں اور اس میں دو نمبر کا یا تین نمبر کا شارٹ کوسٹن بھی آ سکتا ہے لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ لیکچر نمبر ٹونٹی نائن لیکچر نمبر ٹھرٹی جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس میں جو لیکچر نمبر ٹونٹی ایٹ دیا گیا ہے اس میں بھی کچھ فرمولاز آپ کو دیئے گئے تھے لیفٹ اینڈ پوائنٹ اور رائٹ اینڈ پوائنٹ اور میٹ پوائنٹ کا ان فرمولاز کو کیسے یوز کرنا ہے اور وہاں پہ ایریا وارہ کیسے فائن کرنا ہے آپ نے وہ فرمولاز یوز کر کے وہ بھی کر لینا ہے اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ کو پرابلم ہو رہی ہے کس کی پرپیشن کیسے کر رہے ہیں اس کے امسیکیوز کیسے آئیں گے یا پھر امٹی اچوانوان کے جو سبجیکٹیو پارٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا تو اس کے بھی آپ لوگ کو ایک سمپل طریقہ بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو امسیکیوز ہے اس کے لیے آپ نے ہینڈ آرز کو پرپیر کرنا ہے اس میں جتنے بھی آپ لوگ کو تھیورم دیئے گئے ہیں یا پھر آپ لوگ کو وہاں پہ ہائیلائٹڈ سٹیٹمٹس دیئے گئی ہیں بولڈ کر کے آپ کو دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو لازمی طور پر پرپیر کر لینا ہے اسپیشلی وہاں پہ جتنے بھی تھیورم دیئے گئے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ لوگ پاسٹ فائلز بھی دیکھنا چاہیں ان میں صرف دیکھ سکتے ہیں ان میں بھی آپ لوگ کو ایسے تھیورم دیکھنے کو ملیں گے اس کے لیے آپ لوگ کے امسیکیوز میں موشلی آئیں گے اس کے لیے آپ لوگ سے وہ فارمولاز پوچھ لیتے ہیں کہ یہ فارمولا کون سا کریکٹ ہے یا کس کا مطلب جیسے کہ ہمارے پاس فرس ٹینٹ رول ہے یا پھر سیکنڈ ہیٹ جو ہے فنڈامنٹل تھیورمز ہیں ان کا پوچھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کون سا فنڈامنٹل تھیورم ہے سیکنڈ کون سا ہے اور ان لیچے آپ لوگ کو آفشن دے سکتے ہیں دونوں کے آفشن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آفشن دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کے فارمولاز جتنے بھی آپ لوگ کو فارمولاز دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ کے لیکچر نمبر 35 میں لیکچر نمبر 36 میں لیکچر نمبر 34 اور جتنے بھی باقی لیکچرز وغیرہ میں دیئے گئے ہیں اور لازٹ پہ جو لیکچرز ہیں ان میں جتنے بھی فارمولاز دیئے گئے آپ لوگ وہ بھی پرپیئر کر لیجئے گا اور اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ لوگ کے امسی کیوز آئیں گے وہ آپ لوگ ایزیلی اٹیمٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کہ ٹرگرومیٹری ٹرگرومیٹری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں سائن کاؤز اس کے ڈیریویشن کیا اس کے ایکوال ہوتے ہیں ڈیفرنشیشن اس کے ایکوال ہوتی ہے اور اگر ہم اس کا انٹیگرل فائنڈ کریں تو وہ کس کے ایکوال ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگ لازمی طور پر پرپیئر کر لیجئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہم آپ لوگ کو سکرین پر پروائیڈ کر رہی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ لوگ لازمی پرپیئر کر لیجئے گا یہاں سے اگر آپ لوگ سکرین شاٹ لینا چاہیں تو وہ بھی لے لیجئے گا اور اس کو سیو رکھئے گا فائنل ٹم جب آپ نے پیپر دینے جانا ہے اس سے پہلے ایک بار لازمی طور پر دیکھ لیجئے گا کہ سائن کاؤز ٹین ان کے ریسی پروکل کیا ہے اور ان کے جو ہیں آپ کے انٹیگرل اور ڈیفریشیشن یہ کس کے ایکوال ہے یہ لازمی ایک بار پھر دیکھ لیجئے گا تو یہ بھی آپ لوگوں نے پرپیئر کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی آپ لوگوں کو آپ کے ہینڈ آٹس میں فرمولاز دیئے گئے ہیں سپیشلی لیکشن نمبر ٹونٹی سے لے کے لیکشن نمبر ٹوٹی فائیو تک جو زیادہ تر آپ کو ٹرگنومیٹری والے فرمولاز وہ ٹیبلز دیئے گئے ہیں آپ لوگوں نے وہ لازمی پرپیئر کر لینے ہیں میں یہاں پہ آپ لوگوں کو سکرین شارٹ لئے کی آپ کی ہینڈ آٹس سے وہ پروائیڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے یہ پرپیئر کر لینے ہیں اور میں لیکشن نمبر بھی ساتھ مینشن کر دوں گی کہ یہ کون سے لیکشن نمبر سے ہیں تو آپ لوگ اس کو بھی پرپیئر کر لیجئے گا جتنے بھی آپ لوگ کو ٹرگنومیٹری والے آپ کو کیاپس کا کہتے ہیں ٹیبلز دیئے گئے ہیں تو اس کے بعد سبجکٹیو پارٹ پہ آ جاتے ہیں سبجکٹیو پارٹ کے لیے موسٹ امپورٹن چیز کیا ہے کہ آپ لوگ پریکٹس اکسسائلز سے پرپیشن کرو اگر آپ لوگ کو پریکٹس اکسسائلز سے کوسٹن جتنے بھی دیئے گئے آپ لوگ اس کی پرپیشن کر لیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر اس ٹائپ کا کوئی بھی کوسٹن آتا ہے تو آپ لوگ اس کو ایزیلی اٹرم کر سکتے ہو موسٹلی کوسٹن جو ہے نائنٹی پرسٹ اس طرح کے ہی ہوتے ہیں بلکہ آپ نائنٹی پرسٹن کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہی کوسٹن آتے ہیں جیسے آپ لوگ کو پریکٹس اکسسائلز میں دیئے گئے ہیں تو اگر آپ لوگ ان کو کیسے سوال کرنا ہے وہ سارا میتھر آپ لوگ سمجھ لیتے ہو کونسٹ کلیر کر لیتے ہو تو آپ لوگ ایزیلی جو ہے اپنا سبجکٹیو پارٹ اٹیمٹ کر سکتے ہو اور میں نے جب میتھ امٹی اچوان وان کو کیا تھا تو میں نے بھی یہی میتھ اپلائی کیا تھا سٹارٹ میں مجھے بھی ڈیفکلٹی ہوئی تھی سمجھ نہیں آرہی تھی اس کے پرپیشن کیسے کرنی ہے سبجکٹیو کیسا ہوگا ابجکٹیو کیسے ہوگا تو پھر میں نے یہی میتھ اپلائی کیا تھا اور اس سے پرپیشن کی تھی اور الحمدللہ اس میں میرے فور جی پی آیا تھا تو اب میں اس لیے آپ لوگ کے لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تک کہ آپ لوگ بھی اس کو ایزیلی اسی طرح پرپیر کرو اور آپ لوگ بھی اچھا جی پی اے گین کر سکو تو اب میں آپ لوگ کو ایمپورٹنٹ لیکچرز بتا دیتی ہوں کہ اس میں کون کون سے ایمپورٹنٹ لیکچرز ہیں تو یہاں پہ موسٹ ایمپورٹنٹ لیکچرز جو ہمارے پاس 29 ہے 30 لیکچرز بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ فرسٹ فنڈامیٹل تھیورم اور سیکنڈ فنڈامیٹل تھیورم یہ دونوں آپ کو فرمولاز آنے چاہیے اور ان کو سول کرنا بھی آنا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ لیکچر نمبر 34 35 36 37 دیئے گئے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان میں سے دو یا تین کوسٹن لازمی طور پر آتے ہیں اور ان میں سے ایک لانگ کوسٹن بھی آ جاتا ہوتا ہے یہاں پہ جو لیکچر نمبر آپ کو 34 دیا گیا ہے شیلف کا والیوم فائنڈ کرنے کے لئے وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ای تینک یہ میرے پیپر میں بھی آیا تھا اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد 36 لیکچر نمبر میں جو لیندھ ہے کہہ دیتے ہیں کہ لیندھ فائنڈ کریں تو اس کا لیندھ کا کیا فرمولا ہوتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے پرپیر کر لینا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پہ آپ کے ہینڈاؤٹ سے سکرین شوٹ وغیرہ لے کے آپ لوگ کو یہاں پہ ویڈیو میں سامنے آپ کو پروائیڈ کر رہی ہوں آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا فرمولا وغیرہ اور ساتھ میں میں لیکچر نمبر بھی منچن کر رہی ہوں تاکہ اگر آپ لوگ ڈیٹیلز اس کو پرپیر کرتے ہو تو آپ لوگ ایزی لیکچر جو ہے اس کو پرپیر کر سکو اور اس کی پریکٹس ایکسسائز سے اس کی پریکٹس کر سکو اور اس کی یہاں پہ آپ نے پرپیشن کرنی کیسے ہے میں یہ بھی بتا دوں موسیلی سیڈنٹس کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہم پرپیر کریں کیسے ہمیں پتا تو چل گیا یہ چیز امپورٹنٹ ہے لیکن ہم اس کو پرپیر کیسے کریں تو یہ جو تین چار لیکچر میں آپ کو یہ والی ہم لیند ایریا والے بتائیں ہیں اس کو آپ لوگ کیا کرو ہینڈ آؤٹ سے دیکھو جو اس کا آپ کو تھیورم وغیرہ دیا گیا اس کو پرپیر کرو اس کے بعد جو آپ کو فارمولا دیا گیا اس کو پرپیر کرو اور سبجکٹیو کے لیے یہاں پہ آپ کو جو پریکٹس ایکسسائز دی گئی ہیں ان لیکچرز کی ان کو پرپیر کرو ان سے یہ کیا ہوگا کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی کوئسٹن آتا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے فلان کوسٹن کی پریکٹس کی تھی اور یہ اسی طرح کا کوسٹن آیا ہے اور آپ لوگ اس کو ایزیلی سول کر سکو گے اس کے بعد نیکس آپ کو لیکچرز بتا دیتی ہوں تو یہاں پہ لیکچر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا 39 لیکچرز جو ہے امپروپر انٹیگرل والا یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد الہوپیٹر رول جو ہے یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے لیکچر نمبر 40 سے لیکن لیکچر نمبر 45 تک جتنے بھی آپ کو یہاں پہ کوسٹن دیے گیا جتنے بھی آپ کو پریکٹس اکسسائزز دی گئی ہیں ان کی پریکٹس کر لیجئے گا اور اس میں جو بھی ٹاپکس دیے گیا ان کو لازمی طور پر پرپیر کر لیجئے گا کیونکہ سیکونس اور سیریز والے جو کوسٹن ہیں ان میں سے امسی کیوز بھی لازمی طور پر آئیں گے کنفرم بات ہے اور اس میں سے شارٹ اور لانگ کوسٹن بھی آئیں گے یہ بھی کنفرم بات ہے تو آپ لوگ سیکونس اور سیریز والے لیکچرز کو لازمی پرپیر کر لیجئے گا لیکچر نمبر 41 اور 42 کو اس کے علاوہ 40 لیکچرز یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور 39 بھی امپورٹنٹ ہے تو یہاں پہ سارے ہی فائنل ٹیم کے لیکچرز امپورٹنٹ ہیں سب میں سے ہی کچھ نہ کچھ آتا ہے تو ان میں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ان میں بھی موسٹ امپورٹنٹ لیکچرز وہ 40 سے 45 تک ہیں کیونکہ سیریز اور سیکونس والا کنفرم ہے کہ ان میں سے لازمی طور پر ہر بار پیپر میں آتا ہے اور اس کے علاوہ 43 لیکچرز یہ بھی امپورٹنٹ اس میں ایڈیشنل کنورجنس ٹیسٹ اس کو کرنا ہوتا اور وہ کیسے ہوتا اس میں کب آپ کو سیکونس کیسے کرنا اس کی لازمی طور پر پریکٹس کیجئے گا اور لیکچر نمبر 44 اس میں سیریز وغیرہ کنورجنس کب ہوگی کنورجنس کب ہوگی یہ بھی آپ نے لازمی کر لینا اور یہ تو آپ سے امسی کیونس میں بھی آتا ہوتا ہے کہ چھوٹی سے کو کوسٹن دے دے گا اور کہے گا کہ یہ کنورج ہے تو آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کنڈیشن کون سی کب کنورج ہوتا کب ڈائیورج ہوتا تو سیکونس والا بھی کر لینا اور ریشو ٹیسٹ کا بھی دیا گیا ہے آپ نے وہ بھی کر لینا ہے اور میکلیرین سیریز کا فرمولا موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں ہوتا ہے اس لئے آپ نے دونوں کے فرمولا لازمی طور پر کر لینے اور 40 سے 45 تک جتنے بھی لیکچرز ہیں جو جو آپ کو مل رہا ہے وہ بھی پرپیر کیجئے گا جتنے بھی پرپیر کیجئے سب کو پرپیر کیجئے گا اور اس میں سے کوئی چیز بھی کپ نہ کیجئے گا میری آپ سے لوگ اچھا جی پی لینا چاہتے ہیں تو 40 سے 45 لیکچرز کو لازمی پرپیر کیجئے گا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے رول سیکونس اس کے بعد انفینائٹ سیریز اس کے بعد سیریز والا اور اس کے بعد سیریز اور میکلیرین سیریز یہ میں اگر فرمولاز کر لیں گے آپ لوگ ایزی کو سول کر سکتے ہو تو سب سے پہلا کام آپ لوگ نے کیا کر نا فرمولاز یاد کر لینے ہیں تو اب میں نے لیکچرز تو آپ کو بتا دیئے ہیں اور کچھ نہ اور اس کے لاوہ ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ جب آپ لوگ یہ سارے لیکسز کر لیتے اور آپ پاس ٹائم بچتا ہے تو آپ پاس پاس فائلز ہوں گی اس میں سبجیکٹیو پار دیا گیا ہوگا اس کی پریکٹس کر لینی ہے اور کم سے کم دو تین پاس فائلز کو سول کر لیں یا کوئی بھی سکرین شرٹ لیں اور مجھے میل کر دیں میں پوری کوشش کروں کہ وہاں پہ سمجھ دوں اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرے فیس بک گروپ میں ایڈ ہے تو وہاں پہ بھی میسج کر سکتا ہے اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی گی کرتی رہوں آپ لوگ نے پاس فائل سے بھی تھوڑا گائنس لے لینی ہے وہاں پہ بھی سبجیکٹیو پار دیا گیا ہے اس کو پریکٹس کے لیے یہاں پہ آپ لوگ کوئی کوشش کرنی ہے اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ لوگ کی پرپیشن ہے اور آپ کو کرنا کوسٹن سے بھی آئے گا تو آپ لوگ کو آناوسمنٹ آپ لوگ نے دیکھی ہے یا آ چکی ہے تو آپ بھی کنفرم کر لیجئے گا اور اگر کہ آپ کو میٹی ٹیم سلیب ہے تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے لیکچے نمبر ٹوئنٹی دیا گیا ہے اس پیج پر آپ کو دیا گیا گیا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں سے ایک ایم سی کی کنفرم ہے کہ آئے گا اس کے بعد لیکچر نمبر سیونٹین میں جو ڈیریویٹی دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ لوگ نے لازمی طور پر کر لینے ہے اس میں آپ لوگ کو فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز اگر آپ میٹ ٹائم کا سلیب اس انکلوڈ ہے تو آپ لوگ نے چیز پر پیر کر لینے سی نمبر نائنٹین موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اگر آپ میٹ ٹائم انکلوڈ سلیب تو اس میں چانس سکتا ہے تو یہ آپ لوگ نے لازمی پیر کر لینا صرف انپلیسیٹ ڈیفریشیشن کو کیسے سول کرتے ہیں یہ آپ لوگ کر لیجئے گا اور آپ لوگ ایک مزی کی باق بتاتی چلوں کہ میرے پیپر میں بھی یہی کوششن آیا تھا کہ انپلیسیٹ ڈیفریشیشن میں اگزامپل آپ کو دی گئی سیکنڈ پیج پر یہی اگزامپل اس میں انہوں نے اس کو دوبارہ سول کرنے کے لئے دے دیا تھا کس سلو فائنڈ کریں جو آنسر آتا اس سلو فائنڈ کرنے کے لئے لی دے دیا تھا اس کے لابہ میں آپ کو ٹیبل کر لی لی ٹیبل ٹیبل دیا گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اگر مل جائے چین رول یہ بھی دیکھ لی اس میں صرف فرمول لی جی گا ایک 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 اگزامپل دیکھ لی جی گا لیکن زیادہ فوکس آپ فائنل ٹرم پر کرنا جو فائنل ٹرم سلیب 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 پر پر جب آپ پی اللہ حافظ